اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ویلکم ٹو زی اکیڈمی ہوپسو ڈیئر سوڈنٹس آپ صاحب خیر و حافظ سے ہوں گے دسیز آور سیکنڈ لیکچر ڈیئر سوڈنٹس ہم نے سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی کو سٹارٹ کیا ہوا تھا چپٹر نمبر ففٹین ہومیو سٹیسز اس کا سیکنڈ لیکچر ہے یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہومیو سٹیسز ہوتا کیا ہے اسے ڈیٹیل سے ڈیسکس کیا تھا اس کو ایولیشن کے ساتھ تھوڑا سا ریلیڈ کر کے ہم نے پڑا تھا اب ہومیو سٹیسز کو پڑھنے جا رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ڈیسکس کیا تھا کہ بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہیں جو ایکسٹرنل انوارمنٹ میں چینج ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ ہمارے انٹرنل انوارمنٹ میں ہوتا ہے اس کے رسپونس میں ہماری باڈی جو یہ انٹرنل انوارمنٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے اس ٹرم کو ہومیو سٹیسز کا آ جاتا ہے میں نے تھوڑا سا ریویو دیا ہے پچھلے لیکچر کا اب انوارمنٹ میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو موسٹ سسپٹیبل ہوتے ہیں آپ کی بک میں یہ ورڈ یوزو ہے موسٹ سسپٹیبل کمپوننٹس سسپٹیبل کا مطلب ہوتا ہے حساس ایسے کمپوننٹس جن کے تبدیل ہونے کا موقع بہت زیادہ ہو جو اکثر چینج ہوتے رہتے ہوں مطلب یہ ہے کہ صبح و ٹائم کچھ اور اس کا محول شام و ٹائم کچھ اور اس کمپوننٹ کی ویلی ہو فارجمپل فرسٹ ورل ٹمپریچر کو ڈسکس کرتے ہیں ٹمپریچر آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح ہوتی ہے صبح و صبح و فرسٹ ٹائم آپ کو باست سوڑا تھنڈا تھنڈا محول ہوتا ہے اور لوگ مرننگ واقع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب سورج نکلنا سٹارڈ ہوتا ہے ٹمپریچر انکریز کرنا سٹارڈ ہو جاتا ہے آپ کی بوڈی کا 37 ڈگری سیلسیز ٹمپریچر رہنا ہے لیکن باہر کا ٹمپریچر 40 کو بھی چلا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ ٹمپریچر فال کرنا سٹارڈ کرتا ہے ایوننگ ٹائم ٹمپریچر پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب یہ کنٹینیوسلی فیکٹر چینج ہو رہا ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ میں تو ہومیو سٹیسیز کی اگر ایک برانچ ہے تھرمو ریگولیشن ہومیو سٹیسیز کی وہ برانچ جس کے اندر ہم ٹمپریچر کے چینج کو سٹڈی کرتے ہیں that is called تھرمو ریگولیشن اور تھرمو ریگولیشن اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے آپ کی بوڈی کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے آپ کی کوئی بھی چیز خانے کو نہ دل کرتا ہے آپ کا نہ آپ نے جو چیز خانے کو نہ حضم ہوتی ہے مطلب ٹمپریچر کا مینٹین کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے اس سب چیزوں کو ہم تھرمو ریگولیشن میں سٹیڈی کرتے ہیں سیکنڈ ون از ایکسکریشن ایک ایسا کمپرنٹ ہے آپ نے کوئی بھی جب آپ خوراہ خاتے ہو آپ نے گھر میں کوئی دال بنائی ہے یا گوشت وغیرہ چکن یا میٹ کوئی بھی کھایا جب بھی آپ کی بوڈی میں جا کے ڈائیجیسٹ ہوتی ہے اس کی ڈائیجیشن کے ایڈ دینڈ ریزلٹ میں آپ کے پاس نائٹروجینس ویسٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کو آپ کی بوڈی سے نکالنا بہت ضروری ہے اگر وہ نہ نکلے تو خدا نہ خواستہ بندہ کومے میں چلا جاتا ہے یا ایٹ دینڈ اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور وہ کمپوننٹ ہومیوسٹیس کا اس کو بھی بوڈی میں مینٹین رکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو نائٹروجینس ویسٹ بوڈی میں انکریز کری جا رہی ہے آپ کے بوڈی اس کے رسپونس میں کچھ نہ کرے بوڈی کرتی ہے اس کو ایکسکریٹ کرتی ہے تھرور یور یورینیڈی ٹریک آپ کے یورینیڈی ٹریک کے تھرور جو ہے نا وہ بوڈی سے لیو کر جاتی ہے اور اس کو ہم ایکسکریشن کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں ہومیوسٹیس کی ایک ساتھ بھرانچ ہے اس سب سے آپ بہ خوبی اگاہیں لیٹس پوس گرمیوں میں آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اکثر گھر والے کا آگرتے ہیں کہ جب پسینہ زیادہ آئے پانی کا استعمال زیادہ کریں یا سکنجمی بنا کے پیئیں لیمون پانی جو ہوتا ہے اس میں لیمون ڈالا جاتا ہے نمک چینی وغیرہ ڈالی جاتی ہوتا ہے کہا کہ آپ کو سارا دن جو پسینہ آیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے بوڈی میں سے وارٹر کا لوس بھی ہوتا ہے انڈ سولیوٹس سولیوٹس میں آپ کے پاس سوڈیم کا لوس ہوتا ہے پوٹاشیم کا لوس ہوتا ہے اور بھی بہت سارے آئنس جب یہ آئنس آپ کی بوڈی میں کم ہوتے ہیں تو آپ کی بوڈی کا جو نارمل فنکشن ہے وہ لوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایمین چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور آپ کو ڈیلی لائف سے بیسٹ اگزمپل لیتا ہوں لیٹس پوز اگر کسی کو خدا نہ خواستا ڈائریا ہو جائیں لوس موشن لگے تو اس کی بوڈی سے ایکسیسیو لوس آف وارٹر اور سلیوٹس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سیکنڈ کنڈیشن اگر آپ کولٹی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کسٹامیک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ایکسیسیو لوس آف وارٹر ہوتا ہے تو آپ کو بہت ویکنس اپنی بوڈی میں فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بندہ ڈل ڈل محسوس کرتا ہے وہ سارا جو ایشو ہوتا ہے وہ وارٹر کے لوس اور سلیوٹس کے لوس کی ذاتے ہوتا ہے اور پھر آپ دوکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن میں اگر تو وہ ڈریپ لگا دیتا ہے اس میں بھی سلیوٹس پائے جاتے ہیں تو آپ نا بلکہ آپ کے جسم میں جیسے جان آنا سٹارٹ ہو گیا اس ٹائپ کی فیلنگ آنا سٹارٹ ہوتی ہے یہاں وہ آپ کو جو او آر ایس لکھ کے دے دیتا ہے او آر ایس بیسیکلی ایک ساشے میں ملتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سلیوٹس ہی ڈالے ہوتے ہیں اس کے اندر سوڈیم ہوتا ہے پٹاشم ہوتا ہے کولورائیڈ ہوتا ہے باقی جو آپ کے باڈی میں سلیوٹس پائے جاتے ہیں اور کہا جاتا کہ اس کو پانی میں ڈال کے آپ جو انا دن میں ایک دو تین سے چار لیٹر یوز کریں کیونکہ آپ کے باڈی سے وٹر کا ایکسیسیو لوس ہو گیا ہوتا ہے اور لوس کی وجہ سے آپ کے باڈی بہت ویک اینڈلڈل فیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے واتر اور سلیوٹس کا لیول بھی باڈی میں مینٹین رکھا جاتا ہے اور اس کو جس برانچ میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہماری باڈی میں مینٹین ہو رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ بس بے ترتیبی ہے ہر طرف اللہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کے اندر ایک ترتیب موجود ہے جس طرح سے ہم اپنے رومز میں ایسی وغیرہ لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم ٹمپریچر سکسٹین سیلیکٹ کر دیتے ہیں ایسی کولنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے ہی آپ کے روم کا ٹمپریچر سکسٹین ڈگری سیلسیس بجاتا ہے ایسی ٹرپ کر دیتا ہے اور سٹاپ کولنگ کولنگ سٹاپ کر دیتا ہے اس کے اندر ایک کنٹرول سسٹم لگایا ہوا ہے ہم نے کہ اگر ہمارے روم کا ٹمپریچر سکسٹین ہو گیا ہے وہاں پہ ایک سنسر لگایا ہو گیا ہے وہ جج کرے گا اور سٹاپ اسی طرح سے باڈی کے اندر بھی ایک کنٹرول سسٹم ور کر رہا ہے اس کنٹرول سسٹم کو we will discuss in the next lecture اس میں ہم نے یہ تین کمپوننٹس کو discuss کر لیا جو سب سے زیادہ حساس ہیں سسپٹیبل کمپوننٹس ہیں جن کے چینج ہونے کا سب سے زیادہ خطش ہے تو ڈیر سوڈنٹس this is today's lecture انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کنٹرول سسٹم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ